یا شیر آگیا آوے کھو چہاز مانو بلی نہیں ریسا میں آؤ ہوں میرا جن قسم خوشی نہ پسینے آگے نہیں آوے پھولاندیاں بارشاں اور یعنے یہ چیز کہتا ہے مجھے پھول مارو اس طرح کے بندے کو تو گملے سمیت پھول مارنا چاہیے ہی یہ شیر مارو پیسے دو پھول مارو پیسے دو یار خدا کے لیے دنیا کو یہ کہنا مجھے شیر مارو مجھے جاز مارو مجھے پھول مارو پیسے لینے کے لیے اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑی کو پورا نہیں کیا گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں قرآن پاگ نہیں آتا کتنی دکھ والی بات ہے یا سر شامی اس طرح کے وہ جس طرح باتیں کرتا ہے میاں 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 وہ میک ملک ہے نا تو اس کو میں نے وہ کہہ دیا اس کے اوپر تو ہم نے کٹا ہی پھینک دینا تھا وہ ایک بات کی میں نے میک ملک نے کہا کہ مولانا منظور سے میری ملاقات کروا تو اس نے کہا مدنی صاحب کے بارہ میں آپ نے اتنی کی ہیں کہ اس پہ مجھے کوئی شرمیدگی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کیٹا گری کر یہ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو کافر نہ کہو احترام کرو مجھے تو شک ہے وہ کسی دن یہ نہ کہہ دیں کہ شیطان صاحب حافظہ اللہ ہوتا ہے آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آپ نے کہا تھا ناصر مدنی آپ نے نالونا علامہ لفظ لا دے میں پتہ ہے یہ علامہ لفظہ مانا کی ہے اگر جیدیو آج اچھی ہوگی وہ بیڑا کر کے دیں میں آگئے صاحب نے تو سلطان رئی سب تو بڑا علامہ دیں میں کم آگا ناصر مدنی صاحب ہوں اپنی گڑی دیں مگرو علامہ تاہ دیں آپ لکھائے ہیں مدنی یہ گلہ نہ کرے گا لوکی فرمینوں کے دنے تیرا پتر اہدی کر دیں اب با پھر ہوتے کی کرتا چاہتے ہیں میں نے نا اس جو پروگرام ہے نا جو میں نے اس کو روکا تھا کہ علامہ لفظ جو ہے یہ مٹا دو گاڑی کے پیچھے آپ نے لکھوایا ہے اس میں میں نے دو لفظ اور بھی بولے تھے چود رکاشف نواز رندہوہ صاحب کے بارہ میں اور عافظ تارک محمود یزدانی صاحب کے بارہ میں تو علاقہ وہ دونوں آدمی بڑے عظیم آدمی ہیں اور بڑے مجاہد بندے ہیں اور بڑے خاندانی طور پر بھی ان کا ایک مقام ہے اور پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی ایک نام ہے اچھا ان دونوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی محبت ہے لوگوں کی جو کہہ دیتے ہیں علاقہ ان کی دونوں کی تقریروں میں علامہ صاحب کی جھلک نظر آتی ہے تو ان کے گفتگو میں بھی وہ پیار نظر آتا ہے اور گرجتے ہیں برستے ہیں جب وہ اللہ کے فضل چمکتے ہیں تو ان دونوں نے تحید کیا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے لیکن مولانا صاحب مدنی صاحب بھی تو جھگتوں میں چمکتے ہیں نا گرجتے ہیں لیکن اس نے بجائے وہ مٹانے کے وہ نہیں بات بات کو نہیں مانا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ کے کہنے پہ گاڑی کے پیچھے علامہ لکھا ہوا ہے وہ مٹایا نہیں ہے اس نے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پہ داڑی کو پورا نہیں کیا تو وہ علامہ کیسے مٹائے کئی دفعہ میں نے مدنی صاحب سے کہا ہے اپنی اصلاح کرو اور اس کو گاڑیوں کے نام اتنے یاد ہیں کہ میرے خیال ہے جو آئندہ سال مادل بننا ہے وہ بھی اس کو پتایا گئی ہے اب وہ آ رہی ہے گاڑی گاڑیوں کے اتنے نام آتے ہیں قرآن پاک نہیں آتا کتنی دکھ والی بات ہے وہ قرآن پاک کو یاد نہیں کرتا گاڑیوں کے نام یاد کرتا ہے پیسے کمانے کی اس کو اتنی سمجھ ہے اس کو آخرت بنانے کی کوئی سمجھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہے وہ کسی کو کہتا مجھے شیر مارو مجھے پھول مارو ٹک ٹک پہ ٹک ٹک پہ کہتا ہے جتنی ٹک ٹک میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج لائیو آتا ہے جو زیادہ باتمیزی اور بےہدہ باتیں یا جھگتے مارتا اس کو زیادہ وہ پھول اور شیر بجتے ہیں وہ لوگ سینڈ کرتے ہیں وہ پھر وہ کیش کروا لیتے ہیں وہ پیسے ملتے ہیں اس کے جلسے وغیرہ آج کل شاید اتنے نہیں ہو رہے ان کے تو ان کا کام یہ ہے کہ پوری راز بیٹھ کے ٹک ٹک پہ جھگتے مارنا وہ ویڈیو جرہ دیکھ لیں آپ پہلے مبارکہ 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 مانو بلی نہیں ریسا میں آؤ میں آؤ میرا چان ہاں صدقے کس میں خوشی نہ پسینے آگے نہیں اور نہیں ریسا آج نہیں ریسا آج نہیں آج نہیں آج نہیں آج نہیں شان بلک آج نہیں آج نہیں آج نہیں مانو بلی دے ہوں دے آج نہیں آب اے پھولاندیاں بارشاں اور یہاں نے اور آنا صاحب تُسی کتھے چھپے رہے ادھر ہی آجیا کرو ساڑی برارتی آجیا کرو شان ہے تیرے دوستوں پھولانا کی بننا مانو بلی بیٹھی ہے پسچری کو سڑو کہندا ہی دو سشکو رے دو سشکو رے دو سشکو رے دو سشکو رے سڑو سوٹ بھئی گھوٹ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے میں کیا سینا شیر آجانا ہے نانا صاحب میں کیا سی شیر آجانا آگیا کہ نہیں بیتر ویہمانو بلی نے ملا ایسا پکھایا کہ ایس تو بات آوے کھو چہاز چہاز گھوٹ بھئی گھوٹ 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 کہ آپ آتے ہیں مبارکہ مبارکہ اور چہاز آگے چہاز ہے چہاز آرہنے چہاز ہے بری باتیں کر کے اور بے ادا باتیں کر کے یہ چیز کہتا ہے مجھے پھول مارو اس طرح کے بندے کو تو گملے سمیت پھول مارنا چاہیے کہ یہ شیر مارو پیسے دو پھول مارو پیسے دو کوئی یار خدا کے لیے ہر چیز پیسے نہیں ہوتا اچھا مولان صاحب یقین مانے میں یہاں پہ آپ کی اس لیے تعریف کرنا پسند کروں گا کہ دیکھیں مزا ہوتا ہے ایک اچھے حسمک ہونا چاہیے انسان کو آپ نے بھی ابھی کیا کتنا بہترین ہے یعنی اس میں کوئی شریعت کے مطابق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی غلط ہے میرے ساتھ بیٹا انزلہ باس گاڑی چلاتا ہے تو اس نے بطی لگوالی جو پولیس والوں کی ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ نہیں لگوانی چاہیے کہنے لگا پولیس والے آپ سے مبت کرتے ہیں سارے افسر سارا پاکستان ہر مقاتب فکر کا بندہ آپ سے پیار کرتا ہے آپ جنگلوں میں جاتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ رات کو اندھیروں میں کچھے راستوں میں تو ہم نے یہ اس لیے لائٹ لگوائی ہے اللہ محفوظ رکھے تو یہ نا اس نے لگوالی تو ایک جگہ ہم گزر رہے تھے وہ ہاں ناکے سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا یہ بطی جو لگائی ہے تو یہ کہتا ہے یہ سرکاری گاڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے سرکاری میں کہا یارو چھوٹی سرکاری نہیں جیڑی دیرے ملہ سنگ دے کھوڑے تو دیرے ملہ سنگ دے سرکاری اس طرح کی بات میں نے کہا نہ کیا کرو یہ تجھے لگانی نہیں چاہیے تھی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ جانتا ہے دنیا کو یہ کہنا مجھے شیر مارو مجھے جاز مارو مجھے پھول مارو پیسے لینے کے لیے پیسے کمانے کے لیے بے ادہ باتیں کرنا بے ہودگی اللہ معاف فرمائے تو یہ اس طرح کے مال میں کیسے برکت آئے گی یہ یاسر شامی ہمارے مزاج کا آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے باتیں اس طرح کے جس طرح باتیں کرتا ہے کیا کرتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ جو سنجید ہے ان کے ساتھ اس کی حمد بھی نہیں ہوتی ایسی باتیں کرنے کی یعنی مدنی صاحب اس کو خود یہ موقع دیتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ایسا کرو جب خود کہیں گے ایسی ہوگا ہم موقع دیتے ہیں یہ بات آپ نے صحیح فرمائی ہم نے یاسر شامی آپ نے ادھر سے لاکھیں مار نہیں کہ تیری ایسی دی تیس آپ کو بات بتاؤں ایک اور وہ میک ملک ہے نا تو اس کو میں نے وہ کہہ دیا اس کے اوپر تو ہم نے کٹا ہی پھینک دینا تھا وہ ایک بات کی میں نے تو اس کو پتا چلا تو اس نے بھی مجھے میرے بارہ میں کہا کہ یہ مولوی منظور وٹو جو ہے اس نے وٹو کہہ دیا چلو بارہ وٹو بھی جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں تو اس نے کہا دیا یہ مولوی منظور وٹو جو ہے اس نے ایسے میرے بارہ میں کہا ہے مولویوں کو شرم آنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے مولانا ساجد الرحمان صاحب ہیں شیخ العدیس ہیں ایک سو ننجا ای بھی عارف والا کے ان کا ایک شگرد ہے اس کے سامنے کسی جگہ پہ وہ محق ملک نے کہا کہ مولانا منظور سے میری ملاقات کروا یا مجھے ان کے پاس لے چلو یا ان کو میرے پاس لے آؤ میں نے ان سے معدلت کرنی ہے جب سے میں نے ان کے بارہ میں یہ بات کیا مجھے تکلیف ہے کہ میں نے کیوں یہ بات کیا تو اس نے کہا مدنی صاحب کے بارہ میں آپ نے اتنی کیا ہے کہنے کہ اس پہ مجھے کوئی شرمیدگی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کیٹا گری کر بات یہ ہے کہ میں نے تو وہ محق ملک کے بارہ میں بات کی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مولانا صاحب نے مجھے یہ بات جو کی ہے تو یہ اصلاح کے طور پہ کیا ہے اگر غلط صاحب بھی انہوں نے کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے کہ مجھ پہ اگر کوئی پیسے پھینکتا ہے تو وہ اپنا مال دین پہ لگائے ادھر لگانے کی بجائے تو میں نے بات کر دی اس نے معذرت کا کہا کہ مجھے معذرت کرنی چاہیے میں مولانا صاحب سے معذرت کرنا چاہتی ہوں بات یہ ہے کہ مدنی کو نہیں کہا مدنی اس کو ذاتی طور پہ اٹھکا رہا تھا یہ تو میرے پیاؤں دی باتی ہے یہ تو میرے پیاؤں دی یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے ہمیں ممبر اور مسلح کا اور تبلیغ کا اور اس مشن کا احترام کرنا چاہیے ہمارا منصب جو ہے اپنے منصب کو دیکھیں کہ کتنا بڑا منصب ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے وہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں لیکن مدنی صاحب سے اس نے نہیں کہا مدنی سے کہ میں مادرت کروں گا اس لیے کہ اس وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ الزام لگایا ہے اس نے تو جو الزام لگائے وہ اس کا اکان پھر احترام کرتا ہے سجاد جانی نے ویسے کہا ہے کہ اس نے دعوت دی ہے مدنی کو اس نے کہا مدنی صاحب تُسی اینجی کرو تُسی جھگتہ ہی مار سکتے اور قرآن اور حدیث تھی سنا نہیں سکتے تو اندھا کہ تُسی ساڑھے گولہ آجو مدنی صاحب مدنی صاحب کو میں گزارش کروں گا اس کی بات پر غور کرو اب ہمیں بدنام کر رہے ہو علماء کو بدنام کرنے والی باتیں ان لوگوں سے ہمیں باتیں کروارہ رہے ہو جو لوگ ہمارے نام کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں قرآن و حدیث سناتے ہیں تو آپ ہماری عزت جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں ختم کر رہے ہیں اسلام جو ہے بدنام ہو رہا ہے خدا کے لیے ایسی ایسی باتیں کروانے سے گریز کرو مدنی صاحب سے تو میں آخری بات یہی کروں گا کہ سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا ہے جی یا تو کوئی سرنگی لیلہ یا پھر اکا مکا قرآن دیس دے ہوتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا میں کہتا ہوں اس وقت اس کا نام ضرور ہے مشہور ضرور ہے ایک ہوتا ہے مشہور ہونا ایک ہوتا ہے مقبول ہونا مشہوری جو ہے نا وہ بری طرح کی بھی ہو سکتی ہے لیکن مقبول وہ آدمی ہوتا ہے جو اچھے کام جس سے اللہ لیتا ہے یار ہم نے اگر دنیا کا مال کمانے کے لیے آج تک نہیں کوئی سوچا تو نہ ہی اللہ ہمیں یہ سوچ دے کم از کم پچاس سال کے قریب ہونے والا ہے جو عرصہ جو اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے تو اللہ ہمیں بھی کپڑے بھی اچھے پہناتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو اللہ نے ہمارے بارہ میں محبت بھی دی ہے ہم بھی اور ان سے محبت کرتے ہیں مدنی صاحب کو سٹارڈ میں لوگوں نے واقعی میں محبت دی پھر انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی جس نہ قرآن مجید غلط پڑنا یا بےہودہ گندی جگتیں مارنی اور یہاں پھر سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پہ بنا کہ جب انہوں نے قادیانیوں پہ اور کہا کہ ان کو کافر نہ کہو اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں تو اس پہ پھر بڑا معاملہ بنا پھر تمام مسالک ہیں ان کے علماء اکرام نے اس پہ بڑی تنقید کی تو اس پہ اصل میں لوگ اس سے متنفر ہو چکے ہیں مشہور تو ہے لیکن وہ نیگٹیو سینس میں ہے منفی مشہور ہے بات آپ بلکل آپ نے بات سچ فرمائی ہے میں تو اس کے بارے میں ابھی سوچتا تو بہت دعائیں بھی کرتا ہوں اسلاح بھی کرتا ہوں جہاں کہیں ملے لیکن مجھے تو شک ہے وہ کسی دن یہ نہ کہہ دے کہ شیطان صاحب حافظہ اللہ ہوتا ہے جو بات باتنے کو پتا نہیں ہے کہ میں نے یہاں بات کیا کرنی ہے یا کیا کرنی چاہیے یا کیسی بات کرنی چاہیے یہ تو اس نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کو کافر نہ کہو احترام کرو یہ تو ایسے ہی ہے کہ مطلب نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا اس تو پیڑا کیتا ایک بات پہ شرمندہ ہونے کی بھی جائے کہنا کہ اس کو کافر نہ کہو پھر نبی علیہ السلام کا احترام کدھر گیا بات یہ ہے ختم ربوت کہاں گئی بات یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتا ہم کبھی بھی اس کا احترام نہیں کریں گے مرزا صاحب کو صاحب کہنے والے یا یہ کہنے والے کہ مرزا کو کافر نہ کہو وہ لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جو ایمان شرم اور حیاء سے آری ہیں جن میں ایمان اور شرم حیاء ہے وہ کبھی غلام احمد قادیانی کو نہ صاحب کہہ سکتے ہیں نہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا بلکہ وہ ظلیلوں کا کمینوں کا آئی جی تھا اور ان کا بہت بڑا سرپینچ تھا اور پجابی بولی کہ کھچان دی کھاچے تے چوڑان دا چوڑتے چوڑٹان دا چوڑاتے چاہب بات چوڑتا